جوڑ موننگ سٹوڈنٹس اس سے پہلے کی کلاسز کے اندر اپن نے بجٹ اور بجٹنگ کے بارے میں ڈسکسن کیا تھا کہ بجٹ کیا ہوتا ہے بجٹنگ کیا ہوتا ہے آج اپن اس کے اندر جو بجٹنگ ہے اس کے جو پرنسپلز اور بجٹنگ ہے وہ ٹوپک گوڑا آج ڈسکس کریں گے یعنی پرنسپل سدھانت یعنی سدھانت کا مطلب ایسے پرنسپلز جس کے بیسز کے اوپر جس کے آدھار کیو پر اپنا جو بجٹنگ ہے اس کا تو کاریے پڑا وہ سمپادت کی عزتہ ہے کمپلیٹ کی عزتہ ہے یا پرپرن کی عزتہ ہے وہ سدھانت کلاتے ہیں ان کے بیسز پر ہی بجٹنگ کا جو کاریموں کی عزتہ ہے اور جو بجٹنگ کا جو ورگ پڑا وہ بجٹ بنانے کی پروسس ہوتی ہے بجٹ کا کاریہ ہوتا ہے وہ کاریئے وہ بجٹنگ کے ایک پروسس ہے یعنی بجٹنگ کے اندر بجٹ برانے کی ساری کی ساری کریاں ہیں وہ کی ذاتی ہیں اور جو بجٹ اپنے تیار کرتے ہیں وہ بجٹ بڑا بیجنس کے لیے پربھاؤ سابی ہو اس کے لیے ان کے دو بجٹنگ کے دو پرنسپل سے ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنے بیجنس کے اندر ہوتا ہے تو جو پرنسپل اور بجٹنگ ہے جو وہ منیجمنٹ ہوگا اس کے اندر اکاؤنٹنگ کے اندر کچھ پرنسپلز دیئے گئے کچھ سدہان دیئے گئے ان سدہانتوں کو دھیان میں رکھ کر جو بجٹنگ ہے، اس کی پروسس ہے اس کو بڑا سمپادیت کی عددت ہے اس کو پرفورن کی عددت ہے تو اس کے کچھ امپورٹنٹ اور پرنسپلز ہیں وہ کون کون سے پرنسپلز ہیں جس کے بیسیس کے اوپر جو بجٹنگ ہے اس کا جو کاری ہے وہ کمپلیٹ کی عددت ہے اس کا جو سمپادیت کی عددت ہے وہ آج اپنے پرنسپلز سے اس کے بارے میں آج دسکسن کریں گے تو اس کے جو بجٹنگ ہے اس کے جو امپورٹنٹ جو پرنسپل سے وہ کون کون سے بڑا وہ اپنے اس کو پوائنٹ سے اپنے ڈسکس کرنے تو اس کے اندرہ اپنا پہلا پوائنٹ ہے سپونسر بائی منیجبینٹ یعنی جو بجٹنگ کا جو ورک ہے وہ منیجریل ورک ہے یعنی منیجریے کاریے مانے گئے ہیں پربندگیے کاریے مانے گئے ہیں اس لیے جو بجٹ تیار کیا جاتا ہے یا اس کو کریانویت کیا جاتا ہے وہ بڑا پربندگیے ریکٹیو دورہ کریانویت کیا جانا چاہیے اور وہ ہی اس کے لیے اتردائی ہوتے ہیں یعنی وہ ہی اس کو کاریے کو سمپادت کرنے کے لیے بجٹ بنانے کے لیے اس کا آنا لاشٹ اس کا کنکلیزن تک اسی کو ہی رسپونسیبل مانا جو گئے ہیں یعنی جو بجٹ بنانے کے کاریے اور بجٹ کا تو کریانویت کا کاریے ہیں اس کے دورہ ہی کیا جانا چاہیے نیچ اس کے اندر سیکنڈ نمبر پوائنٹ ہے رسپونسیبلٹی سینٹرز اینڈ کنٹرولیبل پوشٹ یعنی جو بجٹ بنانے کے لیے الگ الگ بی بھاگوں کا الگ الگ بجٹ کیا جاتا ہے تو اس کنڈیسن کے اندر ان کی الگ الگ پوشٹ سینٹرز ڈیوائیڈ کر دیا جاتے ہیں پوشٹ سینٹر یا ان کی جو سینٹر ہے ان کی جو بجٹ انہوں نے اپنے کو دیا ہے جو بجٹ کی اماؤنٹ دی گئی ہے یعنی اس کی تو بجٹ ہے بجٹ کی اماؤنٹ تک ہی ان کا بجٹ ہے اس کا اپروال دیا جاتا ہے اس کے اندر یادی اس سے زیادہ اگر وہ اپروال کے زیادہ یادی بجٹ سے ریلیٹڈ کوئی اماؤنٹ یوٹیلائز کرتے ہیں تو اس کنڈیسن کے اندر اس پوشٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے رسپونسیبل جو سینٹرز ہے ان کی تو رسپونسیبلٹی ہے وہ بجٹ کے اندر پہلے سونی چیت کر دی جاتی ہے پہلے ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہے کہ آپ کا جو سینٹر ہے اس سینٹر کا یہ بجٹ ہے اور اس سینٹر کے بجٹ کے لیے یہ کوشٹ ہے آپ نے اس کے اندر اسے سپونسر کی ہے تو یہ کوشٹ ہے یہ کنٹرولیبر کوشٹ ہے آپ کا جو بجٹ ہے وہ اتنی ہی کوشٹ کے دورہ ہی سمپادیت ہونا تھی یہ بڑا اس کا سیکنڈ پوائنٹ بتا رہا ہے اس کے پرنسیبلز کے اندر تھرڈ پوائنٹ ہے اس کے اندر پارٹسپیشن اور ریسپونسیبل سپروائزرز یعنی بجٹ بنانے کے لیے پرتیک ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ اور ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں سپروائزرز ہوتے ہیں ایمپلوئیز ہوتے ہیں پرتیک کی بڑا اپونین لی جاتی ہے ان کے سجھاو آمنتری کیا جاتی ہے ان سجھاو کو دھیان میں رکھے ہوئی بجٹ کا جو بجٹ ہے وہ پریپیر کیا جاتی ہے اب اس کے اندر بڑا سپروائزرز کی یا ان ایمپلوئیز کی جو ریسپونسیبلٹی ہے یا ان کا جو پارٹسپیشن ہے ان کا جو سیوگ ہے وہ سونیسید کی آزاز کے اس کے اندر بجٹ کے اندر نردھائید کی آزاز کے اور پرباوکون جو اس کا جو پارٹسپیشن ہے یا ان کا جو ایک سہ بھاگیتہ جس کا انہوں بول سکتے ہیں پارٹسپیشن کو وہ اس کے اندر سونیسید کر دی جاتی ہے پہلے سی بجٹ کے اندر تو اس کے دورہ ان کا جو پارٹسپیشن اگر اس میں سونیسید ہوتا ہے تو وہ پرباوکون سالی بجٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنا جو سیوگ ہے ان سیوگ کے ادھار پر اپنے سدھاؤں کے ادھار پر اس بجٹ کو کریانون کرنے کے اندر وہ اپنا سیوگ دیتے ہیں اس کے اندر نیچ پوائنٹ ہے اس کے اندر پانٹنیس ایجوکیشن آف بجٹ کی جو بجٹ بنانے کی جو کری ہے وہ بڑا منیزریل دیپارٹمنٹ دورہ کی جاتی ہے اور جس دیپارٹمنٹ دورہ بجٹ بنائے جاتا ہے یا جس ویکتیوں کے دورہ بجٹ بنائے جاتا ہے جس پرسن کے دورہ بجنس کا بجٹ تیار کیا جاتا ہے اس کو بجٹ سے لیلیکٹیٹ پوری جانکاری ہونی چاہیے یعنی اس کو بجٹ بنانے کی پوری پروسیس اس سنستہ کے پورا اسٹری کے بارے میں فیوچر پلاننگ کے بارے میں پرجیٹ کنڈیسن کے بارے میں پورا نولیج ہونا چاہیے یتی بڑا اس کو بجٹ کا پورا نولیج نہیں ہوگا اس کنڈیسن کے اندر یتی اس نے کہیں بھی مائندر اس نے بڑا مشٹیک کر دی یعنی چھوٹی سی بھی اس نے کوئی گزدی کی ہے اس کنڈیسن کے اندر پورا بجٹ ہے وہ سنستہ کا پرباویت ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر ہے اس کے علاوہ اس میں کانٹیمیویس ایڈیوکیویسن کا مطلب ہے کہ تو بجٹ بنانے کے لیے جن پرسنل ڈپارٹمنٹ کو بڑا یوز کی عزت ہے ان ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو ٹائم کی جو بجٹ سے ریلیٹڈ جتنے امینڈمنٹ ہے یا بجٹ سے ریلیٹڈ جو بھی نئی ٹیکنکس ہے اس کے بارے میں پروپر اس کو ٹریننگ یا اس کی جانکاری اپلکت کروائی جانے چاہیے یہ دیوڑا اس کو نئی ٹیکنک کے بارے میں یا بجٹ بنانے کی پرکیریہ کے بارے میں یہ دیو پوری جانکاری نہیں ہوگی تو وہ کس بجٹ بجٹ کے لیے کوئی بھی ایفیکٹیو بجٹ ہے وہ بنانے کے لیے بڑا ہیلپ نہیں کر سکیں گے اس لیے ایک پرکار سے بڑا کانٹینس اس کا ایجیوگیسن ہے اس کا تو نولیز ہے وہ بجٹ بنانے سے ریلیٹڈ اپڈیٹ ہونک چیئے سکچت ہونا چیئے اس کا ایکسپیرینس ہونا چیئے یہ اس پرنسپل کے اندر بتایا گئے نیکس اس کے اندر اپنا ہے ٹائم پیریڈ ٹائم پیریڈ کے اندر بڑا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو منیجریل جو اس کے اندر ریزلٹ ہے اس کو انا اس کے اندر بڑا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یا جو اپنے اوبجیکٹیو پری ڈیٹرمائنڈ کئی ہے ان کو پرابت کرنے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہونا چیئے اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس بڑجٹ کے جو اوبجیکٹیو ہے ان کے پارے پر انالیس کر سکتے ہیں کہ ہم نے بڑجٹ کتنے کا پریپیر کیا تھا اور اس بڑجٹ کے ایکسپل ایکٹیوٹی ہے وہ کتنی ہے اس کا ریزلٹ کتنے اس لیے ٹائم پیریڈ کا بڑجٹ ہونا چاہیے ٹائم پیریڈ بڑا ایک سال کا بھی ہو سکتا ہے ون یئرس کے لیے ہو سکتا ہے ہاف یئرس کے لیے ہو سکتا ہے یعنی تھری منس کے لیے ہو سکتا ہے اور یہ منتلی بیسیس پر ہی ہو سکتا ہے جیادہ بڑا جو بڑجٹ بڑا جیادہ اس کے بزنس کے لیے یا کسی بھی کنسن کے لیے یوسفل نہیں ہوتا کیونکہ بڑجٹ کے جو پڑنام ہے کیا آپ اپنے ریزرٹ مل رہے ہیں اس کو اپنے دیٹرمائن تب ہی کر سکتے ہیں جب اپن سروڈ پیریڈ کے لیے بڑجٹ بنائیں اور اس کو اپنے ایک جو کنڈیسن ہے ایک پرپورمینس ہے اس سے کمپیر کر کے ان کے جو ویرینس ہے اس کو انالیس کرسکے تو ٹائم پیریڈ میں بتایا گیا کہ بڑجٹ ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک سلیس تیار کیا جاننا چاہیے یادی وہ پورے ایرز کے لیے تو پورے ایرز کے گوڑن اس میں ایکسپینڈیس انکم کا کونٹریبیوشن ہونا چاہیے یادی منتلی ہے تو منتلی انکم اور منتلی جو ایکسپینس انکا کونٹریبیوشن ہونا چاہیے اسی بیسیس کے اوپر بجٹ ہے وہ تیار کیا جاننا چاہیے اسی بیسیس کے اوپر بجٹ ہے وہ پرپورم کیا جاننا چاہیے یہ پوائنٹ بڑھا انکا مین ہے وہ سب کے لئے بڑا سیم ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مالی جی ایک ورکر کلاس انکلوئیز ہیں وہ لیبر کیو ہے انکل لئے تو اس کا الگ منی مکال نظر ہے اور ہائی جو منیجمنٹ ہے اس کا الگ مین سمجھ رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے اس سے اپن جو بجٹ کے دو ادیس سے انکو پراف نہیں کر سکتے یعنی جو ایک ترمینولوجی ہے ایک ادیس ہے ایک ہی اس کے اندر جو ورڈ ہے اس کا مین ہے وہ پورے concern کے لئے سیم ہونا چاہیے الگ لگ ریکتی کے لئے الگ لگ مین نہیں نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی بھی ورڈ ہے اس پرکار سے بڑا complication نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مین ہے نورمل وقت اس کو سمجھ بھی نیس کے یا اس کا اگر من نکال لے وہ اس کے اندر بڑا ڈیفرینٹ ہو اس لئے سیمپل اور ایک پرکار سے صحیح جو لقش نرداری کی جاتے ہیں وہ لقش اٹینیبل ہونے چیئے ان کو اپن پراب کر سکتے ہیں اس پرکار کے لقش اپنے ہونے چیئے اس بزر کے اندر یہ پرنسیپل یہ بتا رہا ہے یدی آپ نے بزر بنایا اس کے اندر بڑا گول اس پرکار سے آپ نرداری کر دی کی ان گول کو پراب کرنے کے لیے سلسطہ کا بزر فائننسیل یا فیزیکل جو اپنے کہتے ہیں کہ ریسورسز ہے وہ اس کے لیے پریاب نہیں ہے تو ایسا بزر ہے وہ بزر کے لیے کسی بھی پرکار سے یوزفل نہیں ہو سکتا کسی بھی کنڈیسن کے اندر بزر ریسورسز کی ادھار پر فائننسیل ریسورسز کی ادھار پر فیزیکل ریسورسز کے ادھار پر یومن جو پاور ہے اس کے ادھار پر یہ اپنے جو اوبجیکٹ ہے یا گول ہے وہ نردھاریت کیے جانے چاہیے ان کو ایک ٹائم پیریڈ کے اندر جتنے ٹائم پیریڈ تو اس کا جو ریسورٹ ہے وہ اپنے پیریڈ پر پر نہیں کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر جان رکھنا چاہیے کہ جو گول ہے وہ attainable یعنی پر 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 سکتے 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 ایکسپسنز کا مطلب ہے کہ جب بجٹ کو بجٹ اور ایکسپسنز جو ڈیٹ ہی ان کو آپس میں ان کی تلنا کی دفتی ہے کمپیریزن کی دفتی یہ آپ نے سیکنڈیر کا بڑا ویریل انالیسز پڑھا یہ نے پڑھے اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک اپن اس کا سٹینڈر کرتے ہیں اس کو کمپیر کرتے اندر کتنا ویریانس ہے یدی ویریانس زیادہ ہے تو زیادہ ویریانس ہونے کا کیا قرآن ہے وہ بیڑا طرح اس کے اندرزن ڈسکس کرتی تو وہی بات اس کے اندر بتا رہا ہے کہ اس کے اندر significant иж impairments وہ اس کے اندر دیکھنے چاہیے یدی ویریانس ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں جس کے اندر یا فیوری بلوں سے ایڈورز ہو دونے پرکار کی ویریانس سے اس کو انالیسیس کی عدد ہے تو اس کے اوپر جو پربند پرابندک ہے یعنی منیجریل جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو دھیان دینا چاہیے کہ ویریانس ہے وہ زیادہ آنے کا کیا کرنے اور اگر ویریانس ہے وہ مائنگر بہت کم اماؤٹ کے اندر ہے تو اس استطیقے اندر اس کے اندر زیادہ دھیان دینے کیا آ سکتا نہیں ہے کیونکہ وہ بجٹ ہے اور ایک جو کنڈیسن ہے وہ بجٹ سے بڑا ہمیسا ڈیفرینٹ ہوتی ہے کچھ کچھ ہے کچھ اس کے اندر جو ڈیپ ریانس ہے وہ ملتا ہے لیکن وہ ڈیپ ریانس ہے وہ ایک پریا resultado لسے ہرا چاہیے پریا نہیں ہوسنا چاہیے ٹھیکھا نا مطلب جو اس کے اندر ڈیپ ریانس ہے وہ ایک ڈیپ ریانس ہے اندر ہونے چاہیے اندر انسلک ہے ان Brigitte روٹ سے جو وہ اگر اس کے اندر ہوں گے تو اس کنڈیسن کے اندر جو پرابندک ہے گیپارٹمنٹ ہے گیپ روتم دیکھ بجٹ کے اندر بجٹ بنانے کی پرکیری ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو صدار کرنا چاہیے یہ پوائنٹ بڑا اپن اس پرنسپل کے اندر اپن بدا سکتے ہیں نیچٹ اس کے اندر کوشٹ اور بجٹ کوشٹ اور بجٹ کا مطلب بڑا بجٹ کی لاغت بجٹ کی لاغت کے اندر بجٹ نرمان کے لیے کیے جانے والے وے اس کی یوٹلیٹی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یدی مانگ دیجئے اپنے بجٹ بنانے کے لیے بڑا کچھ کچھ کوشٹ ہے وہ بجٹ بنانے کے اندر اپنی لگتی ہے لیکن بجٹ کی کوشٹ ہے پریابت ہونی چیئے پریابت نہیں ہونی چیئے ایڈیویٹ ہونی چیئے انیڈیویٹ نہیں ہونی چیئے کارن اس کا کہ یدی بڑا بجٹ کی کوشٹ ہے وہ پریابت ہوگی تو اس کنڈیسن کے اندر اس کی بجٹ کی اپی ہوگی تاکہ قراری اس کے جو ایکپنسز ہے وہ ایک پرکار سے بڑھا اپنے لیے بزنس کے لیے تھوڑے سی ہتھ کے اندر ہوں گے بزنس کے انٹریسٹ کے لیے ہوں گے یادی وہ ایکپنسز ہے یادی اس کی یوٹیلیٹی سے زیادہ ہے تو اس کنڈیسن کے اندر اس بجٹ کا اس بجٹ پوشٹ کا اس بزنس کے لیے کوئی رول نہیں ہے تو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جو بجٹ کی پوشٹ ہے وہ بجٹ کی یوٹیلیٹی کے ادھار پر ہونا چاہیے اس کی یوٹیلیٹی سے اس کے ایکپنسز ہے وہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر جتنی بھی سنسطہ کے الگ الگ دیپارٹمنٹ سے سٹاف ہے اس کے پاس میں جو اس کے منیجمنٹ کی لائن ہے تو میڈل لو کلاس سپروائزر ہاں نا ورکر یہ بڑا ان کے جو ریلیسن ہے ان کو کلیر اس کے اندر سپشٹ ہونا چاہیے کہ ان کے بیچ میں ریلیسن کون کونس ہے یعنی اس کے سمان جو ایمپلوئیز ہے وہ کون ہے اس کے ہائر کلاس کون ہے اس کے سبورڈنیٹ ہے وہ کون ہے یہ اس بجٹ کے اندر کلیر ہونا چاہیے ان کے کون کون سی رائٹ ہوں گے کون کون سی اس کی ریسپونسیبیلیٹیز ہوگی کون کون سی ان کی ڈیوٹیز ہوگی یہ سب اس کے اندر بڑا ڈیفرنس ہونا چاہیے انتر ہے وہ سپشٹ ہونا چاہیے کہ کس ویبا کے ایمپلوئیز کا کیا لائیوٹیز ہے کیا اس کی رائٹ ہے کیا اس کی ڈوٹیز ہے اور اس کو کیسے پروپورن کرنا ہے وہ سارا اس کی بجٹ کے اندر ڈیفرینس کے اندر اس کا پشت روپ سے دیا ہونا چاہیے نیکس کے اندر بھی کیوں یعنی تو بجٹ ہے بجٹ بنانے کے بعد میں اس کو بڑا بلیانکیس کیا دانا چاہیے اس کا ویڈیویشن بھی ہونا چاہیے آپ نے جیسے پچھلی سال بڑا بجٹ بنایا پچھلی سال کی جو ایکچول کنڈیسن ہے وہ کمپلٹ ہوگی اب نیچٹیئر کے لیے جو بجٹ بناو تو اس کے اندر پیچھے والا جو بجٹ ہے اس کی ایکچول کنڈیسن ہے ان کو بڑا ریویو کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ پچھلی سال بجٹ کتنا بنایا گیا اور اس بجٹ کے ایکورڈنگ جو ایکچول جو اچیومنٹ ہے وہ اپنے کیسے ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ جو بجٹ کے ایکورڈنگ اپنے اچیومنٹ ہے تو اسی کے ایکورڈنگ اپنے کو اس بارے جو بجٹ بنائیں گے تو پچھے سال کا جو بیس ہے یعنی ٹریڈیسنل بجٹ جو اپنے نورملی دیکھنے کو ملتا ہے یعنی پچھلے سال کو بجٹ کو بیس منا کر فیوچر کے لیے بجٹ بنائے دکتا ہے تو اسی بیسس کے اوپر اسی ادھار پر اس کا کریارمنٹ کیا دانا چاہیے اس کا ملیانکن کرنا چاہیے اس میں جو کمیاب اگرے بڑا اس کی اوپر دور کرنی چاہیے یدی کسی ٹارگیٹ کو اگر اپنے سوڈ مانے اس کو انکریز کرنا چاہیے یدی اس کسی ٹارگیٹ کو اگر زیادہ لے لیا ہے تو وہ اکورڈنگ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ بجٹ کے اکورڈنگ اس کو کم کرنا چاہیے نیچ کس کے اندر اپنا ہے اپروال اپروال کا مطلب بڑا یہاں پہ ہے کہ بجٹ کے لئے سب سے پہلے بڑا انوازل لینا ہوتا ہے جب بجٹ تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو منیزنگ ڈائریکٹر ہے یا اس کی انواز جنرل میٹنگ ہے اس کا فائندل اپروال لینی چاہیے اس کے بعد میں ہی بجٹ کو آگے بڑا اس کے اندر پریسٹ کیا جانا چاہیے آگے بیزنا چاہیے یعنی اس کو پرتیک ڈپارٹمنٹ کو ان کے بجٹ کے بارے میں انفورمیشن دینی چاہیے تو سب سے پہلے بجٹ تیار کیا جاتا ہے بجٹ تیار کرنے کے بعد میں جو بھی اس کا منیزنگ اس کے اندر بڑا ڈائریکٹر سے ان کو دیا جاتا ہے منیزنگ ڈائریکٹر ہے اس کو اندر جنرل میٹنگز اب ہوتی ہے عام سب ہوتی ہے یعنی کمپنی کی اس کے اندر بڑا رکھا جاتا ہے اس کی اپروال ملنے کے بعد اس کا انمودن ملنے کے بعد اس بجٹ کو کریانویت کیا جاتا ہے یعنی اس کو پرپورم کیا دلتا ہے تو اس کے لیے جو بجٹ ہے اس کی بھی اپنے ہی ضروری ہے لاسٹ ایوڑا اس کے اندر فلیکسیبل ہونا چاہیے اس میں لوگ سیلتا ہونی چاہیے یہ بجٹ کے اندر یعنی آپ نے بجٹ بنایا اور بجٹ کے ایک آرڈنگ اپنی جو ٹائم کے ایک آرڈنگ اس سیچویشن یعنی اس میں چینج ہو جاتی ہے پریورتی تو جاتی ہے یعنی جو بجٹ بنایا اس سمجھ جو کنڈیسن تھی وہ الٹ ایک چکی اب اس کنڈیسن کے اندر آپ نے اپنے بجٹ کو پرپورم نہیں کر سکیں گے اس میں بجٹ میں کچھ امینڈمنٹ کیے جانے چاہیے اس میں کچھ پریورتن کیے جانے چاہیے تو وہ پریورتن آسانی سے کیے جانے چاہیے اس پرکار کا جو بجٹ ہے اس کے اندر کچھ فلیکسیبلیٹیز ہونی چاہیے کچھ لوگ سے ہوتا ہونی چاہیے یعنی اس میں کسی بھی پرکار کا پریورتن ہے وہ آسانی سے کیا جاسکے یہ بڑا اس کے اندر اپنے پوائنٹ ہیں ان پوائنٹ کے اندر نورملی آپ کے دو بجٹس ہیں بجٹ کے بڑا جتنے بھی آپ کے پرنسپلز ہیں وہ اپنے اس میں ڈسکس کیے یہ کئی بر بڑا ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ کوئی دو پرنسپل بتائیے جیسے سوٹے کیوں سے نہیں آگئے ٹک ہے اگر بڑے میں آتا ہے آٹھ نمبر بڑا تو بجٹ کے سیدھانت بتائیے بچٹی کے سیدھانت بتائیے تو اپنے ان سیدھانتوں کو آرام سے بتا سکتے ہیں اس کے بڑا تھرڈین پوائنٹ سے یہ سیمپل ہے نورمل اس کے اندر تو ان کو آپ بڑیہ سے چیار کیجئے نیکسٹ کلاس میں بڑا اس کا جو نیکسٹ ٹپک ہے وہ اپنے اس میں ڈسکس کریں گے آپ کے لئے تو اتنے